اسلام علیکم دوستو میں آپ کا دوست حکیم فرحان خان ایک بار آپ کا پھر سے بہت بہت سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل آئیورویدک فٹنس سینڈر میں دوستو بہت سارے یہ جو آج کل رہتے ہیں کہ سر اس میں ہم کون سا نسکا کریں کون سا کیا کھائیں پہلے آپ اپنی بیماری کو سمجھیں آپ کو بیماری کیا ہے لوگ مجھے فون کرتے ہیں سر ہمیں دھات کی بیماری ہے ان سے زیادہ میں پوچھتا ہوں پتہ چلتا ہوں ان کو چپ چپ پانی کی بیماری ہے تو اب یہ پتہ نہیں چلتا آپ کو کہ آپ کو کیا بیماری ہے آپ ڈاکٹر سے آئے کیا کہہ رہے ہیں اور ایسی آج کل حکیم ہو گئے ہیں کہ آپ ان سے کہتے ہیں دھات کی بیماری ہے تو آپ سے پوچھتے تاشتے کچھ ہے نہیں صرف سیدھا اپنی جو بھی دعوت دھات کی دینی ہے ویرے گڑا کرنے کی دینی ہے وہ دے دیتے ہیں اب جب آپ کے اندر پہلے ہی اتنی گرمی ہے اتنی حص پیدا ہو گئی ہے اس کو کہتے ہیں بیماری کو زکاوت حص چپ چپ پانی آنے والی بیماری کو تو جب آپ کے اندر حص مانے گرمی جب آپ کے اندر اتنی حص پیدا ہو گئی ہے تو آپ کو ویرے گڑا کرنے کی دواء یا نسو میں طاقت کی دواء دیں گے تو آپ کا نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا پہلے تو یہ سوچئے اب آپ اپنا نقصان خود کروانا چاہ رہے ہو تو بات الگ ہے لیکن اس میں جو علاج ہوتا ہے وہ علاج اندر کی گرمی نکالنے کا ہوتا ہے تو پہلے میں آپ کو آج دو نسکے بتاؤں گا ان دو نسکوں میں سے جو آپ کو آسان پڑے وہ آپ نسکہ بنائے اور استعمال کریں دوستو آپ کو بھی پہن لے لیجے اور نسکہ فٹا فٹ نوٹ فرمائے سب سے پہلے جو ہمیں زکاوہ تہیز یعنی چپ چپ پانی کے لیے جو پہلا نسکہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں نے بہت سنبھال کے ڈھونڈ کے نکالا ہے ایک تو پہاڑی املی کے بیج لینا ہے آپ کو ڈھائیزو گرام بڑی والی پہاڑی املی یہ ہوتی ہے اس کے اوپر کا چھلکہ ہٹا کے اندر سفید مغز نکلتا ہے وہ ڈھائیزو گرام پہاڑی املی کے بیج ڈھائیزو گرام دوسرے نمبر پہ خشک دھنیا خشک دھنیا آپ کو لینا ہے ایک سو پچیز گرام اس کو پورڈر بنا لینا ہے سب چیزوں کو خشک دھنیا کے بعد آپ کو لینا ہے تخم ریہا یعنی کہ تلسی کے بیج یہ کتنے لینے ہیں آپ کو یہ لینے ہیں صرف پچاس گرام اب میں نے آپ کو کونٹیٹی سمجھا دی پہاڑی املی کے بیج ڈھائیزو گرام خشک دھنیا ایک سو پچیز گرام تخم ریہا یعنی کہ تلسی کے بیج پچاس گرام ان سب کو لے کے آپ نے پورڈر بنانا ہے پورڈر بنا کے کپڑے میں چھان لیجئے چھاننے کے بعد آدھا آدھا چمچ صبح شام دودھ ہو یا دودھ پانی ہو پانی آپ اسے استعمال کریں انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت زبردست فائدہ ہوگا اب دوسرا نسخہ بہت چھوٹا ہے جو لوگ یہ نسخہ اس میں سے کچھ چیز نہیں مل پاتی ان کے لیے میں چھوٹا سا ایک نسخہ بتا دا ہوں صرف دو چیز ہوگا پہلے نمبر پر کی کر کی پھلی اچھی کوالٹی کی لیجئے گا جلی ہوئی کالی مت لیجئے گا یہ تھوڑا سا خیال رکھئے گا اسی کا ریزلٹ ہے وڑنا سارا اور دوسرے نمبر پر آپ کو لینی ہے مصری یہ آپ کو لینی ہے سو گرام کی کر کی پھلی سو گرام مصری یہ دو چیز لینے کے بعد میں ایک ایک چمچ صبح شام آپ کو دودھ یا پانی سے یہ کھانا ہے صبح خالی پیٹ شام کو خالی پیٹ اس سے پہلے جو نسخہ بتایا تھا وہ ہے آدھ 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 چمچ جو بڑا نسخہ بتایا وہ آدھ 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 چمچ ہے صبح شام دودھ سے یا پانی سے صبح خالی پیٹ شام کو خالی پیٹ آپ انشاءاللہ اس کو استعمال کریں آپ کو کیسے ریزلٹ نہیں ملے گا آپ یقین کے ساتھ کھائیں کیوں اتنے حقیموں کے آپ کہتے ہیں کہ سر دھککے کھا کے ہم آپ کے پاس آئے ہیں ہمیں کچھ بتا دیجئے میں یہ یوٹیوب پر نسخہ جو بتاتا ہوں کیوں بتاتا ہوں کس لیے بتاتا ہوں بھائی اسی لیے آپ دیکھیں بنائیں اور کھائیں آپ فون کرتے ہیں سر مجھے کوئی دعا بتا دیجئے ارے بھائی یہ آپ کو جو نسخے بتا رہا ہوں ویڈیو بنا کے دے رہا ہوں یہ کس لیے ہے جھگ ماننے کے لیے تھوڑی ہے جو سبسکرائب کرنا چاہتے ہو کرو نہیں کرنا چاہتے مت کرو میرا جو کام ہے وہ میں کرتا رہوں گا تو امید کرتا ہوں آپ کو میرے نسخے اچھے لگے ہوں گے اس نسخے سے آپ فائدہ اٹھائیں دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں اپنی دعا خیر میں مجھے یاد رکھیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ